موسیقی سری نگر کے بلوارڈ روڈ پہ ابھی ہم موجود ہے اور یہاں پہ اگسائز ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑی کاروائی کی ہے یہ جو کنٹینر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ شراب بیجی جاتی تھی وہ بھی ان لیگل طریقے سے یہاں پہ شراب بیجی جاتی تھی اور اس کے بعد ابھی اگسائز ڈپارٹمنٹ نے ایک بہت بڑی کاروائی کی ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنٹینر کو جو ہے سیل کیا گیا ہے ان پہ آروپ ہے کہ ان کے پاس کوئی ریجیٹیشن نہیں ہے اور اس کے بعد اس کنٹینر کو جو ہے ابھی سیل کیا گیا ہے جو تالے آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ بازر پتور جو ہے سیل کیا گیا ہے اور بتائیں شری نگر کے بلوارڈ روڈ میں ابھی ہم موجود ہے اور یہاں پہ ٹوریسٹس کا کافی زیادہ رش رہتا ہے اور یہاں پہ کچھ ایسے اور بھی وائن شاپ سے جو فنکشنل ہے لیکن اس کنٹینر پہ آروپ ہے یہ ان لیگل طور پہ یہاں پہ شراب بیجتا تھا اور ایکسرا اور چارجن بھی کرتا تھا یہاں پہ لیکن یہاں پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی کاروائی جس میں اس شراب کے اس کنٹینر کو جو ہے حال فلحال کے لیے سیل کیا گیا ہے آپ کو بتائیں پورے شرین اگر کی بات کریں گے تو چار ایسے وائن شاپس یہاں پہ ہیں جس میں اب اس کنٹینر کو بھی کھولا گیا تھا لیکن اس پہ آروپ ہے کچھ شکایتیں پہنچی ہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو اور اس شکایت پہ جو ہے یہاں پہ آج صبح جب ٹیم پہنچی ہے تو یہاں پہ اس دکاندار کے پاس اس وائن شاپ والے کے پاس کوئی لائسن نہیں تھی اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اس پورے کنٹینر کو جو ہے سیل کیا ہے یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم اس وائن شاپ کے باہر کھڑے ہیں اس کنٹینر کے باہر کھڑے ہیں جہاں پہ الیگل طریقے سے شراب بیجی جاتی تھی یہ براہ راستشنین اگر کے بلکل جی لیڈل کے کنارے پہ بلوارڈ روڈ پہ یہ کنٹینر لگایا گیا تھا اور یہاں پہ بازبتت اور یہ ایس ایم سی کی پارکنگ سلوٹ ہے اور یہ اب دیکھنے والی بات ہے اگر یہ الیگل ہے اگر اس کے پاس کوئی لائسن نہیں ہے تو گورمنٹ لیڈ پہ اس کو کیسے یہاں پہ جگہ دی گئی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یہاں پہ پارکنگ کی کافی زیادہ دکت رہتی ہے یہ پارکنگ سلوٹ ہے اس پارکنگ سلوٹ میں اس کنٹینر کو کیسے جگہ دی گئی ہے اگر اس کے پاس کوئی لائسن نہیں ہے شراب بیجنے کی اس کے پاس لائسن نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو کس نے زمین دیا ہے حالانکہ دو ہزار بیس میں جو ہے الگ الگ طریقے سے جو جب یہاں پہ بہت سارے ایسے لائسنس پروائیڈ کرنے ایشو کرنے کا عادیش دیا گیا تھا اور اس کے بعد کافی زیادہ بوال بھی اٹھا ہے لیکن اس کے بعد ایپ ٹینڈرنگ ہوئے جو کافی اچھے طریقے سے ایپ ٹینڈرنگ کو کیا گیا تھا لیکن کچھ لوکلز نے بھی اس میں پارٹ سپیٹ کیا تھا لیکن اب یہ جو کنٹینر اب دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو الیگل قرار دیا گیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی لائسن نہیں ہے اگر اس کے پاس لائسن نہیں ہے تو ان کو کس نے یہاں پہ یہ جگہ فرہم کی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے اگر پارکنگ سلوٹ میں یہ جگہ ان کو دی گئی ہے کیونکہ یہ پورا پارکنگ سلوٹ ہے یہ کیمرہ میں میرا دکھائے گا آپ کو کہ پورا یہ پارکنگ سلوٹ ہے یہاں بلکل بلوارڈ روڈ پہ اور اس پارکنگ سلوٹ میں اس بڑے کنٹینر کو رکھا گیا ہے یہ سوچنے والی بات ہے اگر یہ ان لیگل ہے اگر ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی لائسن نہیں ہے تو یہاں پہ اس کنٹینر کو کیسے رکھا گیا ہے حالانکہ پورے کشمیر کے پورے شرین اگر میں کھالی چار وائن شاپس ہیں جو فنکشنل ہیں جن کے بازب تک لائسن ہے اور وہ لیگل طریقے سے شراب بھیجتے ہیں لیکن اس کنٹینر کو ذرا دکھائیے گا اس کنٹینر کو ابھی اگسائز ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ سیل کیا ہے ان پہ آروپ ہے یہ آور چارجن کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ان لیگل طریقے سے رکھا گیا ہے اور ان لیگل طریقے سے جو ہے یہاں پہ ان کے پاس کوئی لائسن نہیں ہے جس بہا پہ اس شراب کے اس کنٹینر کو جو ہے سیل کیا گیا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو کنٹینر ہے پچھلے چار دنوں سے یہاں پہ ہے یہاں کی لوکلز کا کہنا ہے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے مطابق یہ چار دن سے یہ کنٹینر یہاں پہ لگا ہے اور کل شام کو یہ کھلا تھا لوگوں کے لئے حالانکہ کل شام کو ٹورسٹس کا رش بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملا اور یہاں پہ لوکلز کا بھی رش دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کے پاس کوئی لائسن نہیں ہے الیگل طریقے سے یہ شراب بیجتا تھا اب دیکھنے والی بات ہے سرکاری زمین ہے سرکاری زمین پہ کس نے جگہ دی ہے اگر الیگل ہے اگر ان کے پاس کوئی لائسن نہیں ہے تو جگہ کس نے دی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اس سوال کا جواب ہم ضرور لینے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جیکنی اس وقت